اسلام علیکم میں ہوں کدسیا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کوکنگ وید کدسیا جی دوستو آج آپ سے چامپ فرائی چامپ کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو بہت لذیز بنتی ہے تو بہت ایزی بھی ہے بنانا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کے لئے ہم مجھے چامپ چاہیے جو کہ دو کلو ہے میرے پاس پیاز ہے لسن ہے ادرک ہے سبز دھنیا ہے اور جی سبز مرچ ہے تین سے چار عدد ساتھ میں لیمن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے میرینیشن میں جائے گی ایملی کا پلپ ہے اور یہ ڈرائی مسالے ہیں جس میں ہے نمک سورہ میرچ لسن دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر آنین پورڈر گھرلک پورڈر اور کٹی ہوئی سورہ میرچ اور ساتھ میں ہے جی تھوڑا سا گرم مسالہ یہ ساری چیزیں میرینیشن میں جائیں گی یہ لیمن جو ہے تین عدد ہے یہ میں اسی میں ایڈ کروں گی ان کا جوس اس میں ڈالوں گی ایملی کا پلپ اور لیمن کا جوس یہ ساری مکس ہوگی اسی میں جائیں گی یہ ساری چیزیں میں ڈالوں گی جی اب گرینڈر میں اور ان کو کر لوں گی بلینڈ اور یہ کچھ اس طرح سے اس کی شکل ہو گئی ہے گرین گرین سی کیونکہ اس میں سبز دنیا تھا سبز مرچے تھی تو یہ ٹوٹلی گرین ہو گئی ہے آپ کو اس میں تھوڑا پانی نظر آ رہا ہوگا میں نے نکالا نہیں کیونکہ اس کو جب پکائیں گے تو اس میں پانی نہیں ڈالیں گے اس لئے میں نے پانی نہیں نکالا اور آپ ڈالوں گے اب جس سارے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب جو درو مسالے ہیں وہ بھی اس میں اڈ ہو جائیں گے یہ سارے ہی ڈالостہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیئے ہیں میں نے سارے مسالے وائن اور ہافٹی سپون کے ساتھ سے ڈالیئے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے اس لئے میں نے تھوڑے کم ہی ڈالیئے ہیں آپ پلیز اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیئے گا اب جب بڑے پیار سے بڑے آرام سے اس کو لگائیں گے ہم لوگ مسالہ اس کو ایک ایک پیس پر مسالہ لگنا چاہیے آپ کو اس میں پانی نظر آرہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ جب ہم لوگ پکائیں گے سب ڈرائی ہو جائے گا بہت پیار سے نرم ہاتھوں سے اس کو لگائیں گے مسالہ اور بہت کیرفل ہو کے لگائیں گے کیونکہ اس میں بونز ہیں تو وہ آپ کے ہاتھوں پر بھی لگ سکتی ہیں کٹ وغیرہ لگ سکتا ہے تو بڑے آرام سے سلو سلو لگائیں اس کو مسالہ جلدی کوئی نہیں ہے ہمیں آرام سے میں لگاؤں گی بالکل پیار سے نرم ہاتھ سے بہت مشکل ہے اس پر مسالہ لگانا کیونکہ اس میں بونز ہیں اب میں ایک ایک پیس اٹھا کے تو اس کو اچھی طرح سے لگا دوں گی اس کو ایسے لگائیں گے جیسے اس کو ہم نے مساج کرنا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے اٹھا اٹھا کے اس پر لگا کے سائیڈ پر رکھتے جائیں جب یہ بوائل ہوں گی پکیں گی پریشر ککر میں تو یہ مسالہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ وہ شوربے والا مسالہ ہے اب یہ دیکھیں کتا درٹی کام تھا جو میں نے آپ کے سامنے ہی کر لیا ہے تو اب جی اس کے باقی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اب جی پریشر ککر لیا ہے یہ ون این ہاف آور کے لیے میں نے میرینیٹ کیا اس کو اوور نائٹ ہو جائے تو بہت بیسٹ ہے اس سے تیز جو ہے اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے مجھے چونکہ جلدی تھی تو اس لیے میں نے اس کو ٹائم تھوڑا دیا میرینیشن کے لیے ون این ہاف آور کے لیے میں نے کیا تھا تو اس کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہے اب میں پریشر ککر میں ڈال کے تو پریشر لگا دوں گے جسٹ ٹین منٹ کے لیے زیادہ نہیں لگائیں گے ورنہ یہ ورکوک ہو جائیں گے کیونکہ اس پہ بون زیادہ ہے اور گوشت کم ہے تو وہ بلکل اس کی لیوی سی بن جائے گی اس لیے میں اس کو صرف ٹین منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی جی دوستو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور تھمز اپ بھی دیجئے یہ دیکھیں ٹین منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ایک پیس پہ مسالہ لگا ہے یہ نہیں کہ کہیں پہ لگایا اور کہیں نہیں ہر پیس پہ مسالہ لگا ہوا ہے اب میں اس کو چیک کر لوں گی کہ گوشت گل گیا بہت اچھی سر طرح سے ٹینڈر ہے گوشت اور گل بھی گیا ہے اب جس کو میں نکال کے تو اس کو ایک انڈے کے ساتھ فرائی کروں گی یہ میں نے اس کو جسٹ ٹو منٹ کے لیے ہی کیا ہے چولان کر کے تاکہ جو اس میں تھوڑا پانی ساتھ رہ گیا ہے اس کا جوس ہے وہ بھی مسالہ اس پہ اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ ہو جائے وہ لگ جائے سارا یہ دیکھیں اب اس کو میں نے نکال لیا ہے اور وہ ساتھ میں رکھ لیا ہے ایک ادد انڈہ جو ہے دو ادد سوری انڈے ہیں بیٹ کی ہیں اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے سالٹ تو اس کو بس اس میں ڈپ کر کے تو میں فرائی کر کے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں یہ فرائی کے بعد کچھ اس کی شکل اس طرح سے ہے یہ بہت تیسٹی بنی تھی اور اتنی سافٹ تھی کہ ذرا سا بھی گوشت جو ہے وہ اکڑا ہوا نہیں تھا تو یہ بہت مزے کی بنی تھی آپ سب بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ میں ہے جی کیچپ آپ لوگ بھی بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی چانپس کیسی بنی ہمارے تو بہت تیسٹی بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ آپ کی سب کی بھی جو بنائیں گے وہ چانپس بہت اچھی بنیں گی اور مجھے دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اور تمام مجھے یاد رکھئے اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ